اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مونگ پھلی جسے ہم ایک عام آدمی کا ڈرائی فروٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب ڈرائی فروٹ کی قیمتیں اس حد تک آسمان کو چھو رہی ہیں کہ عام آدمی ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اس سردیوں میں زیادہ زیادہ اگر عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے تو وہ مونگ پھلی سے ہو سکتا ہے تو آج ہم مونگ پھلی کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے آسان ٹوٹ کے آسان سے طریقے آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں سب سے پہلے ہم مونگ پھلی کی اگر افادیت کی بات کریں تو بہت ہی فائدے منشے ہیں مثلا یہ بلڈ شگر ریگولیٹر کا کردار ادا کرتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ویکنیس محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کوئی ایسا پھل اگر کھانے جیسے کھجور ہے وہ ہم کھاتے جائیں گے ہمیں انسٹینٹ انرجی ملتی ہے وہ خون میں شگر کی مقدار ایک دم بڑھا دیتی ہے اور اس سے ہمیں انرجی تو فوراں مل جاتی ہے کیونکہ یہ والے جو پھال ہوتے ہیں اس طرح کے یہ کاربو ہائیڈریٹ بیسٹ ہوتے ہیں جبکہ یہ جو مونگ پھلی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں جو انرجی دیتی ہے وہ آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے خون میں شگر کی مقدار میں ایک دم اضافہ نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے پھر اس میں انٹی ایجنگ خصوصیات ہیں ہمارے چہرے پر جو جھوڑیاں پڑھنے کا عمل ہے اس کو بہت سست کر دیتی ہے ہم جلدی بڑے نظر نہیں آتے ہیں جو بے اولاد افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ تولیدی عوامل پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کو تیز کر دیتی ہے نتیجے میں ان کی اولاد پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں پھر یہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے ہمارے جسم میں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں فری ریڈیکلز ہمارے جسم کے خلیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں جبکہ اس میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں یہ ان فری ریڈیکلز کو تباہ کر دیتے ہیں ان کے خاتمے میں کردار ادا کرتے ہیں نتیجے میں کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اس میں کالیسٹرول زیرو ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں بھی یہ فائدہ مند ہے پھر اس میں پوٹاشیم سوڈیم آئرن ویٹامین بی سکس میگنیشیم کیلشیم زنگ اور دوسرے ضروری ویٹامین اور منرلز پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو جتنے منرلز اور ویٹامین درکار ہوتے ہیں اس کا 30% منپھلی سے پورا کیا جا سکتا ہے اس میں ویٹامین ای اور سی بھی پایا جاتے ہیں پھر یہ یاد داشت بڑھانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اب آجائیے کہ اس کے نقصانہ آپ کیا ہو سکتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتے ہیں پجی ہوتی ہے کہ جب بھی سیزن شروع ہو آپ نے منپھلی کھانی ہے چونکہ ہم نے سارا سال مختلف طرح کی عدویات استعمال کی ہوتی ہیں مختلف طرح کی خوراک ہم نے استعمال کی ہوتی ہے ہم مختلف طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہے ہوتی ہیں تو جب سیزن شروع ہو آپ نے جب منپھلی کھانا شروع کرنی ہے تو پہلے آپ نے چند دانے کھانے یہ ہر بندے کے لیے یہ منپھلی موضوع نہیں ہے اگر آپ نے منپھلی کھانی ہے تو شروع میں آپ نے چند دانے کھانے ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا انتظار کرنا ہے اس دوران اگر آپ کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کے سکن پر کچھ دانے بننا شروع ہو جاتی ہیں اگر سکن میں ریڈنیس آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نہ کھائیے لیکن اگر آپ کو اس طرح کا کوئی رییکشن نہیں ہوتا تو پھر آپ منپھلی کھا سکتے ہیں لیکن جو بلغمی مزاج کے افراد ہیں اور جو دمے کے شکار جو لوگ ہیں انہیں منپھلی کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے پھر ہم یہ جو کرتے ہیں کہ چسکے کے لیے ہم جو فرائیڈ منپھلی لے آتے ہیں جس میں اوپر نمک بھی لگا ہوتا ہے جو پیکرس میں بڑی خوشنما میں مل بھی جاتی ہے یہ جو فرائیڈ منپھلی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے جتنے ویٹامنز ہم نے گنائے ہیں جتنے منرلز گنائے ہیں اور جس طرح ہم نے بتایا کہ اس میں کالیسٹرول نہیں ہے تو وہ سب کچھ یعنی کالیسٹرول اس فرائی ہونے کی وجہ سے اس میں شامل ہو جائے گا اور اگر وہ آئل پتہ نہیں کس کوالیٹی کا ہے اور اس میں جو ہم نے فری ریڈیکلز ہم نے جو ختم کرنے تھے اس کی وجہ سے تو فری ریڈیکلز اور زیادہ بن جائیں گے تو کینسر کے امکانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے پھر ویٹامنز اور منرلز کا لاؤس ہو جاتا ہے فرائیڈ کے عمل کے دوران تو جو ہم نے ہمیں افادیت ملنی تھی وہ افادیت بھی ختم ہو جائے گی اور نقصانات بھی شروع ہو جائیں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ سمپل عام جو بھونی ویمونگ پھلی ملتی ہے وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو یہ ساری افادیت اس کے مل سکتی ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو اتیارت یہ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پلیٹ بھار کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اچھی خاصی کھا جائیں اس میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا یعنی آپ نے اگر ایک دن میں کھانا ہے تو آدھی مٹھی اس سے زیادہ دانے نہ ہوں تھوڑا بہت اگر آپ اس میں بدپریزی کرنا چاہیں تو تھوڑی بہت مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دو دو تین تین مٹھیاں کھا جائیں یا پلیٹ بھار کے کھا جائیں ایسے نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے مونگ پھلی کھانی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پیاس لگی ہے آپ نے پانی پی لینا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کم از کم پونے گھنٹے کا وقفہ ضرور دینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے پہنچنے والے نقصانات سے بچ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لوگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی